نریندر موڈی جی اپنی ہر ریلی میں جا کر کے نعرہ لگوا رہے ہیں اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار اب ایک بہت معصوم سا اور بہت سادھارن سا سوال میں آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں جب چار سو پار کی ستھیتی ہے جب آپ کو کونفیڈنس ہے چار سو پار کا تو پھر یہ ایسے ایسے ہاتھ پیر کیوں مارنے پڑ رہے ہیں اب کیسے کیسے ہاتھ پیر مارنے پڑ رہے ہیں پوری کرنولوجی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سمجھتے چلے جائیے کی کیوں آخرکار بی جے پی کی ایسے ستھیتی ہے بی جے پی کو کہیں پر راج تھاکرے کو اپنے پاس لانا پڑ رہا ہے کہیں پر جھارکھنڈ کے اندر جھارکھنڈ میں ایمند سورین کی بھابی سیتہ سورین کو لانا پڑ رہا ہے کہیں بی جے پی کو پسوپتی پارس نریندر موڈی سرکار میں کیبنٹ منتری وہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں اور کہیں گزرات بی جے پی کا ڈبل انجن کا راج ہے گزرات جس میں موڈی جی کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سندماری نہیں ہو سکتی ہے اگر چڑیا بھی گزرات میں آئے گی تو اس کو پہلے دلی سے موڈی جی سے پرمیسن لے کر کیا نہ پڑے گا لیکن اسی گزرات میں بڑے ناٹکے ڈنگ سے کیتن ایماندار نامی دیکھ لیجی کیتن ایماندار وہ کیتن ایماندار استفعہ دیتے ہیں اور استفعہ دے کر کے پھر پتہ نہیں کونسی کہاں سے جو ہے وہ چٹھی آ گئی انہوں نے اپنا استفعہ واپس لے لیا اور جب استفعہ دیا تب کہا کہ میں اپنی انتر آتما کی آواز سن کر کے استفعہ دے رہا ہوں اور جب استفعہ واپس لیا تو کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سوال یہ ہے کہ جو چار سو پار کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے اگر سچ میں چار سو پار کی استفعہ ہے اگر سچ میں چار سو پار کے حالات ہیں تو آپ کو ایسے ہاتھ پیر مارنے نہیں پڑتے جو ہاتھ پیر ابھی آپ مار رہے ہیں راج تھاکرے کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے سخص جس کی وجہ سے بی جے پی بہت آنسک طور پر آنسک مطلب بلکل آنسک طور پر ایک یا دو سیٹ کا فائدہ بی جے پی لے سکتی ہے لیکن بڑے پیمانے پر بی جے پی کو راج تھاکرے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ میں آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہوں راج تھاکرے راج تھاکرے وہ سخص ہیں جو لگاتار یوپی بیہار کے لوگوں کے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ یہاں پر روجانہ 48 ٹرین آتی ہیں چالیس ٹرین آتی ہیں یوپی بیہار کے لوگوں کی بھری ہوئی اور یہاں کھالی کر کے چلے جاتے ہیں ایسے نہ جانے ان کے کتنے بیان اس وقت میں وائرل ہیں اور جو بیان یہ بتانے کا کام کر رہے ہیں کہ ایسے سخص کو راج تھاکرے کو نریندر موڈی جی نے اپنے سنگ لے لیا ہے جو راج تھاکرے اتر پردیس اور بیہار میں بڑے پیمانے پر نقصان کروا سکتا ہے راج تھاکرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک یا دوسریٹ کا فائدہ ہو جائے راج تھاکرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بی جے پی ممبئی کے اندر مہاراشتر کے اندر کچھ چھوٹا سا آنسک طور پر کچھ حلاب لے لے لیکن مہاراشتر کے بعد میں آپ بیہار میں اور یوپی میں کیا کچھ کھو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اور دوسری بڑی بات ابھی بھی راج تھاکرے کو لے کر کے ستھیتی صاف نہیں کہی جا سکتی ابھی بھی راج تھاکرے کو لے کر کے جو ستھیتی بنی ہوئی ہے انڈیا کے اندر وہ کوئی سخد نہیں ہے کیونکہ کونگریز کے ایک بڑے نیتا کونگریز کے ایک بڑے نیتا وہ اپنا پارٹی چھوڑ کر کے آئے اور جس سیٹ کی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں اسی سیٹ کی ڈیمانڈ راج تھاکرے کر رہے ہیں تو ایسے میں ملن کیسے ہوگا ایسے میں ملن کیسے ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس ملن کے پیچھے کہانی کیا چھپی ہوئی ہے اور سوال یہ بھی ہے کیا راج تھاکرے اپنا ای ڈی کا ایک پرانا کیس زون پر چل رہا تھا اس کو سیٹل کروانے کے لیے اپنی جان چھڑوانے کے لیے آ گئے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے اندر جاؤ تو جان سے مکتی ہو جاتی ہے مطلب کوئی ٹینسر نہیں کسی پرکار سے آپ کا جو ایک فندہ آپ کے سر پر گھوم رہا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے لیکن پسو پتی پارس پھر کیوں چھوڑ کر کے چلے گئے وہ تو کیبینٹ منتری تھے تو ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد میں دوسرن چوٹالا کا حال تو آپ دیکھی چکے ہیں کیسے جو ہے وہ دوسرن چوٹالا کو نکال کر کے فنک دیا باہر جب تک سرکار چلانی تھی تب تک چلائی اور اس کے بعد میں الگ الگ تو بی جے پی چار سو پار کی جو بات کر رہی ہے وہ چار سو پار حقیقت میں کتنا ہے اس بات کو جر آپ سمجھیں گے تو پھر تصویر آپ کے سمجھ میں پوری آ جائے گی راز تھاکرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مہاراشٹر میں کچھ فائدہ لے لیا جائے لیکن ملند دیوڑا جس سیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ممبئی دکشن کی اسی سیٹ کی ڈیمانڈ راز تھاکرے بھی کر رہے ہیں راز تھاکرے بھی اسی سیٹ پر لڑنا چاہتے ہیں اور راز تھاکرے جو ہے ممبئی دکشن سے اگر لڑیں گے تو ملند دیوڑا کہاں سے لڑیں گے اور ملند دیوڑا اگر کہیں اور سے نہیں لڑے تو پھر سوچئے کہ ملند دیوڑا بی جے پی میں جا کر کے کوئی فائدہ لے بھی پائیں گے یا کیول فجیت فجیت ان کے حصے آئے گی کیونکہ ایک تو یہ کہ دیکھئے راحل گاندی کے قریبی تھے کبھی ملند دیوڑا اور آج اپنی سیٹ پر بھی وہ چناؤ نہیں لڑ پا رہے ہیں ملند دیوڑا وہ ویکتی وہ سکس جو کی مہاراشٹر کے پردیس ادیس کی ریس میں رہا وہ سکس جو کی باقی لوگوں کی ٹکٹیں ڈیکلیر کرنے والا وہ سکس جس کے دربار میں باقی لوگ ٹکٹ کی ڈیمانڈ لے کر کے آتے تھے ٹکٹ کی پراتھنا کرنے کے لیے آتے تھے اور اگر اسی سکس کی ٹکٹ نہیں بچی تو پھر سوچئے میسیج کیا جائے گا اور کانگریس اس پر کیا چھٹکے لے گی راحل گاندی نے چھٹکے لی بھی راحل نے کہا کہ مہاراشٹر کو لے کر جب ابھی ان کی یادرہ ختم ہو رہی اس سے پہلے جب پریس کونفرنس کی تو اس پریس کونفرنس میں کہا کہ دیکھئے چھوڑیے ملین دیوڑا وغیرہ کو چھوڑیا باقی ہماری پارٹی مہاراشٹرہ میں ٹوٹی نہیں یہ انہوں نے کہا کہ ان سی پی کو توڑ کر کے لے گئے سیوسینہ کو توڑ کر کے لے گئے لیکن کانگریس ٹوٹ نہیں پائی کانگریس کے بڑے لیول پر نیتہ ٹوٹ کر کے گئے نہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کانگریس کتنی بڑی طاقت ہے مہاراشٹرہ کے اندر تو اس بات کا جکر جو ہے رحول گاندی کر رہے تھے اور ایسے میں ایک سوال معصوم سا سوال یہ بھی ہے کہ موڈی امیت شاہ جب چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں جب چار سو پار کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور ایسے میں آپ ایک راجے جس میں اٹالیس سیٹے ہیں دیس کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے اس اٹالیس سیٹوں والے راجے میں اگر آپ ایک پارٹی سے مکھے منتری بنا دیا آپ نے اپنے پارٹی بھی ان کو دلوا دیا آپ نے دوسرا دوسرا آپ نے مطلب کی آپ نے دو لوگوں کو توڑ کر کے لائے دو لوگوں کو سب سے آگے چھوڑ دیا آپ نے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد میں بھی آپ کو جو ہے وہ آگے اور بڑھ بڑھ کر کے اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نت مستق ہونا پڑ رہا ہے آج امیت شاہ اگر راج تھاکرے کو سامل کروا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس تھیتی کیا ہے امیت شاہ اگر راج تھاکرے کو سامل کروا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بی جے پی آج کتنی مجبوط کنڈیسن میں ہے یا بی جے پی کتنے مجبوط جھٹکے جھیل رہی ہے اور بی جے پی کو پتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے جھٹکے بھی آنے والے ہیں جب اصلیت میں چناؤں شروع ہوگا بھی تو اچار سہیتہ لگی ہے لیکن چناؤں جب شروع ہوتا ہے ہفتے دس دن پہلے پانس سات دن پہلے جب چناؤں کا پروان چڑھنے لگتا ہے دھیرے دھیرے اور مہارہ داشتر میں بھی کئی الگ الگ چڑھنوں میں چناؤں ہے تو جب چناؤں دھیرے دھیرے پروان چڑھے گا تو اس وقت میں جو ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے جو پانی اُبلنا شروع ہوتا ہے تو بی جے پی کو پتا ہے اس وقت میں جو ہمارا مٹکا ہے وہ اتنا تاپما نہیں جھیل پائے گا اور فوٹ جائے گا تو اسی لیے بی جے پی نئے نئے برتن لال آ کر کے گھٹا کر رہی ہے یہ برتن جب یہ مٹکا فوٹے گا تو پانی جب بہار بہے گا تو اس کو برتنوں کے اندر ہی گھٹا کر لیں گے لیکن کیا واقعی ممکن ہے کہ برتن جب فوٹتا ہے مٹکا جب فوٹتا ہے تو اس کا پانی دوسرے برتنوں کے اندر ہی گھٹا کیا جا سکتا ہے کیا ایسے ہی ایک تو اُددو تھاکرے اور دوسرے طرف سرد پوار ان کے پیچھے ایک بڑی سمپتی ہے اُددو تھاکرے اور سرد پوار وہ اس وقت میں اپنی رازنیتی کا وہ اہم چناؤں لڑنے جا رہے ہیں جو ان کی رازنیتی کو تیہ کرے گا اور آپ کو لگتا کہ کہیں سے بھی اُددو تھاکرے اس چناؤں میں یا سرد پوار اس چناؤں میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتے ہیں ان کے لئے کرو یا مرو کا چناؤں ہے بی جے پی سے زیادہ پریسر اس وقت میں اُددو تھاکرے کے اوپر ہے بی جے پی کے لئے نشطی طور پر ایک بڑا چناؤں ہے بڑا پریسر ہے موڈی جی کو اپنی کرسی بچانی ہے اور اس کرسی کو بچانے کے لئے کسی کو لانا پڑے کیسے لانا پڑے کسی طرح سے کرنا پڑے سب کچھ تیار ہے لیکن اب ایک ایک کر کے آپ آئیے ہیمنت سورین کی بھاوی سیتا سورین کو لانا پڑ رہا ہے سیتا سورین ہیمنت سورین کی بھاوی کو آپ لینے لانا پڑ رہا ہے ہیمنت سورین وہ نیتا جن کے بارے میں لگاتاری خبریں آئی جنہوں نے خود بھی کئی بار کئی موقعوں پر اس بات کو کہا کہ بی جے پی وہ چاہتی ہے کہ میں ان کی طرف چلا جاؤں یا کئی راجنیتک وشلشکوں نے کہا جو اندر کی خبریں آئی کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ کانگریس سے گٹ بندن توڑ کر کے اور ہیمنت سورین ہمارے ساتھ میں آ جائے اور ہمارے ساتھ میں آ کر کے فٹی فٹی کا فورمولا لگا کر کے سرکار جلائے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہیمنت سورین نے دو ٹک جواب دیتے بھی منہ کر دیا ہیمنت سورین نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے کانگریس کو میرے ساتھ میں کوئی دکت نہیں ہے اور نہ ہی کانگریس کوئی فٹی پرسنٹ کا فورمولا دے رہی ہے کانگریس جب مجھے پورن کالک اکسیم بنا رہی ہے تو میں آپ کے ادھر آ کر کہ آدھی کرسی پر کیوں بیٹھوں اور ہیمنت سورین سات بار ایڈی کے سممن گئے سات بار ایڈی کے سممن جانے کے بعد بھی ہیمنت سورین نہیں جھکے اور ہیمنت سورین کو آخر کار جیل جانا پڑا چرچہ یہ تھی کہ ہیمنت سورین اپنی پتنی کلپنا سورین کو مکھے منتری بنائیں گے اور اس لیے ان کو مل سی بھی بنایا گیا لیکن ہیمنت سورین کو پتا تھا کہ اگر کلپنا سورین کو بنایا گیا تو بیہار میں آ کر کہ نرندر موڈی بس ایک ہی بات دھاڑیں گے پریوارواد 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 اور اسی لیے انہوں نے ایک بہت بڑے اور اپنے سرکار میں ٹرانسپورٹ منیسٹر چمپائی سورین کو سامنے لا کر کے ان کو مکھے منتری بنا دیا چمپائی سورین ورشت نیتا ہے اور بہت پولائٹ نیتا ہے اور بہت ساف ستری چھوی کی نیتا ہے بیداغ نیتا ہے اور ایسے نیتا کو جب سامنے لا دیا تو جھارکھنڈ کے اندر بھی چار سو چالیس وٹ کا جٹ کا لگ گیا چار سو پار کا ناراو جھارکھنڈ میں بھی ست ثابت نہیں ہوا نہ مہاراشتر میں نہ جھارکھنڈ میں اور اس کے بعد میں گزرات وہ چھتر جہاں پر نرندر موڈی جی خود آتے ہیں گزرات وہ چھتر جہاں سے ان کا خود کا راجپاٹ چلتا ہے اور اس گزرات میں بھی نرندر موڈی جی یہ آپ کچھ خبریں دیکھ لیجئے کیتن ایماندار استفاہ دیتے ہیں کیتن ایماندار استفاہ دے کر کے کہتے ہیں میری انتر آتما ایماندار کی ایماندار انتر آتما جاگتی ہے اور ایماندار انتر آتما کہتی ہے کہ بی جی پی سے استفاہ دے دو اور کیتن ایماندار استفاہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیتن ایماندار کو پتہ نہیں کہاں سے کون سے ایماندار کا جو ہے وہ سگنل ملتا ہے یا کون سے اماندار نے ریڈ لائٹ جلا دی کہ جاؤ گے تو فائن لگے گا بتی توڑ کر کے جا رہے ہو تو جرمانہ اٹھانا پڑے گا اور وہ شاید جرمانہ اماندار صاحب اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ امانداری بعد میں کریں گے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ بی جے پی میں ڈکے رہے ہیں استفاہ واپس سے لے لیا گیا اس کے بعد چلیے بیہار کے اندر بیہار میں بھتیجے کو نپٹانے کے لیے چاچا کو لائے اور اب چاچا کو نپٹانے کے لیے بھتیجے کو لے آئے اس طرح کی ایسی رازنیتی ہو رہی ہے جو پارٹی وینٹیلیٹر پر ہو اس کے یہ لکشن ہے جو پارٹی چار سو پار میں ہو اس کے لکشن یہ نہیں ہے جو پارٹی وینٹیلیٹر پر سانس لے رہی ہو اس کے لیے کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے کوئی ویچار دھرم نہیں ہوتی ہے اس کے لیے یہی ایک ماتر ادیس سے ہوتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں کیسے اپنے آپ کو شروع کریں یہ جو ہے وہ سروائیو کیسے کریں یہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک اس کا لکشہ ہوتا ہے اس کا کوئی دھرم کوئی ویچاردارہ کچھ نہیں اور ایسے میں نرندر موڈی جی امیت شاہ جی جو لگاتار یہ فیصلے لے رہے ہیں تاور توڑ فیصلے ہو رہے ہیں کہ پسوپتی پارس اور چراغ پاسوان میں سے پسوپتی پارس کو باہر کریں گے ادھو تھاکرے چلے گئے تو راز تھاکرے کو لے کر کے آئیں گے کیتن اماندار جا رہے ہیں گزرات سے بڑا خراب میسیج جا رہا ہے تو واپس لے کر کے آئیے ایمن سورین نہیں مانے تو سیتا سورین کو اپنے پالے میں لے لیجی یہ ساری چیز جب چل رہی ہیں تو کوئی بھی عام ویکتی کوئی بھی عام سمجھ کا ویکتی یا کوئی بھی راز نیتی میں تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھنے والا ویکتی وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ یہ چار سو پار کے سنکیت تو نہیں ہے یہ سنکیت واقعی چار سو پار کے نہیں ہے اگر یہ سنکیت چار سو پار کے ہوتے تو بی جے پی اتنا رینگ رینگ کر کے نہیں چل رہی ہوتی بی جے پی اپنے نیتاؤں کو توجہ نہیں دیتی ہے بی جے پی بھار کے نیتاؤں کو کیا توجہ دیتی اور سوچئے کہ ابھی تو ایک برگیڈ ایسی بیٹھی ہے بی جے پی کے اندر جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جن کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا اور جن کی سیٹوں کے اوپر انہی کے دسمن رہے ایک وقت میں راز نیتی دسمن انہی کو لا کر کے ان کے سر پر بیٹھا دیا کب تک جھیل پائیں گے وہ کب تک کمپرمائز کریں گے وہ اور کب تک شانت بیٹھے رہیں گے وہ یہ سوال ہے اور یہ سارے سوال یہ سارے سوال یہ ساری کرنولوجی وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ بی جے پی کی حالت اس وقت میں ٹھیک نہیں ہے بی جے پی اندر کھانے بہت گہرے جھٹکے جھیل رہی ہے اور بی جے پی کو اس وقت میں جس طرح سے مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ چنگا نہیں ہے اور بھلے ہی چار سو پار کا نعرہ ہو لیکن یہاں پر چار سو پار کے نعرہ نہیں بلکہ چار سو چالیس ووٹ کے جھٹکے کی گون سنائی دے رہی ہے آپ بتائیے اس پورے ویشلیشن کے بعد میں آپ کیا واقعی یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ نرندر موڈی چار سو پار جا رہے ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی ایک چار سو چالیس ووٹ کے جھٹکے کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کی رائے کیا ہے نیچے کمنٹ وکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لئے اونلائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے موسیقی